والصلاة والسلام على نبی الوزن والفدل والعدل والنظم والعزم بالجزم بے وحدتہی و بے کبریائےی و بے سبحانم و بے اتقانم و بے اعلانم و بے ایمانم و بے سلطانم و بے عرفانم و بیانن فی فرقان وحدہ لا شریک لہ وحدہ بی وحدت موخہ دم بی وحدت موخہ دم بی وحدت وحیدن و اخدن بلا جددن و مددن و نصبن و وصفن فلکمال لا شریک لہو ولا نظیر لہو ولا مثل لہو ولا مماثل لہو ولا مقازم لہو ولا مدانی لہو ولا مداغی عالا لا بلدہ ولدہ جلدہ جسدہ رسو و عوضو و نصبہ ولا عیبا طوابہ لا سمہ نشہد ان سیدنا و سندنا و ایدنا و محیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و قریبنا و قریبنا لفظ بولنا اور اس لئے لفظ ہے کنے نہیں تو میں کچھ بری بولنا و قریبنا و جم المناقب و جم المناقب جم المناقب معصومنا و مخدومنا و مطلوبنا و منزومنا و مقصومنا و محبوبنا و مطلوبنا و مقصودنا و ماشکنا و اجدر الخلق جدیرنا آل الخلق و افضل الخلق و اول الخلق و انوار الخلق من الحسن والصدار مولوی جی بولیا ہے اکھو سبحان اللہ اے میرے مولوی پر آجی مولوی نوز اچھنی ہے جنی ہے اے نا اپنے انوازنے بولنا ہے میرے اکلے جی دیو ٹکڑے ہو تو میرے یہاں کھان دیو اتار ہوئے دروں زور ہوئے گا تو دروں زور ہوئے گا آہاہا سبحان اللہ و انور الخلق من الحسن والصدار والولایت والہنایت والہقایت والولایت والعمامت والا اے آمانہ آلانا و اولانا و ازدنا و اکثرنا و اکبرنا و عنصبنا و اتارنا و اقربنا و آلمنا و اولنا و آخرنا و ظاہرنا و باطلنا سُمَّنَ شَدُ وَنَّ مَحْبُوبَ رَبِّنَا وَسَمَدِنَا وَنَدَا لِنَا وَجَدَا لِنَا وَرَوْنُكِ جُدُرَانِنَا وَتَبْرِیقُ وَوْجُوتِنَا وَقُرَّتُوْا قُلْيُونِنَا وَتَطْحِيرُ وَسُدُورِنَا وَتَنْوِيرُ وَقُلُوبِنَا وَسَبَبُ تَغْفِيرِ زُنُوبِنَا وَإِلَّتُوْ تَقْبِيلِ حَسَنَاتِنَا وَقَاسِمُ وَرِزْكِ رَازِ لِكَنَا عَبِيبُ وَمُجِبُ وَقُرِيبُ وَرَبِّنَا وَوَدْوَتُنْ قُدْوَتُنْ نُدْوَتُنْ نُزُمَتُنْ رُطُبَتُنْ عُسْوَتُنْ حَسْتَنَا بِدَلَائِ لِلْقَائِرَةِ الْغَالِبَةِ الظَّاہِرَةِ الْبَاطِنَةِ سُمَّا سُمَّا رَجَعَ اِلَى صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى فِي مَقَامِ اَسْلِهِ سُمَّا رَجَعَ اِلَى صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى فِي مَقَامِ اَسْلِهِ اَمَّا بَعْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِنَّكَ بِعَاجُنِنَا صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا اللہم صلح وسلم وَبَارِقَ عَلَى سَيِّدْنَا وَمُولَنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى اللَّهِ الرَّحِيمِ مِلْكَرَ پَدْئَا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ سَيِّدِي آرَسُوَحِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَسَلَاةُ وَسَلَّمُ عَلَى اللَّهِ وَسْبِ رُخ ان کا کیا کرتے ہیں وَسْبِ رُخ وَسْبِ رُخ ان کا کیا کرتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں نا کوئی بات سمجھنے والا بھی ہے اور میں اتنا زیادہ نہیں بولوں گا کہ بولو جتنا میرے بھائی نے زور رکھایا انہوں نے کہا اعلیٰ حدرت کو کوئی سننے والا ہے انہوں نے ادنا اعلیٰ حدرت کو کوئی سنانا اللہ ہے تسنانا اللہ ہے تسمجانا اللہ ہے تسمجانا اللہ ہے جی ہے تفیر سنو یہ اعلیٰ حدرت کا جو کلام ہے نا سرکار کی تو بات ہی بڑی ہے نا اعلیٰ حدرت کی بھی سمجھنے کے لئے ذہن اعلیٰ ہونا چاہیے فکر اعلیٰ ہونی چاہیے علم اعلیٰ ہونا چاہیے خرد اعلیٰ ہونی چاہیے عقل اعلیٰ ہونا چاہیے نسب اعلیٰ ہونا چاہیے خون اعلیٰ ہونا چاہیے نسبت اعلیٰ ہونا چاہیے مجلس اعلیٰ ہونا چاہیے خطیب اعلیٰ ہونا چاہیے سامے اعلیٰ ہونا چاہیے جب سمجھ میں آتی ہے باہ 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 واسبخان اللہ باہ پیرا بایا سبحان اللہ سبحان اللہ باہت علیہ حدرت کی ہو تو کوئی ادنی حدرت سمجھے یہ مشکل ہے ہاں کوئی آلی ہی آ کر سمجھائے تو پھر ادنی سمجھے پائے وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں اللہ اللہ شرح وشم سدہا کرتے ہیں وَسْحِ رُفْ رُخْ ان کا کیا کرتے ہیں شرحِ وَشْحَمْ سُو دُعَا کرتے ہیں ان کی ہم مدھو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اللہ اللہ اب میں تو بول بول کے براہ گلہ کام نہیں کرتا نہیں تو میں تو انسور نہ لیں سنا ماں وَسْحِ رُخْ ان کا کیا کرتے ہیں شرحِ وَشْحَمْ سُو دُعَا کرتے ہیں ان کی ہم مدھو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں ماہِ شَتْغَشْتَ کی صورت دیکھو ماہِ شَتْغَشْتَ کی ایک لے جا پھٹتے ہیں جس چندہ ذرا ادھرتے تک لاؤ ماہِ شَتْغَشْتَ کی صورت دیکھو کام پکر مہر کی رجعت دیکھو ماہِ شَتْغَشْتَ کی چیرہِ مُسْتَوَا کی بات سننے والو وَالْفَجْر کی پیشانی والے کا تذکرہ سننے والو وَالْنَعِل والے کی ذُلْف کے تذکرہ سننے والو عَلَمْ نَشْرَا کے سینے والے کی بات سننے والو وَمَا رَمَئِتَ اس رَمَئِتَ وَلَا کِنَّ اللَّا رَمَا کی شَان سننے والو جَدُ اللَّهِ وَوْقَ عَيْدِهِمْ کے سیرے کی لڑیوں والے کی بات سننے والو پہلے تو مصطفیٰ کا داغ لینے والے چاند کا بھٹا ہوا گلے جا تو دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ پھر سننا رسول کا تذکرہ پہلے تو اس چاند کو دیکھو اور کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو یہ جو علماء ہیں مجھے نہیں معلوم کس درجے کے یہاں بیٹھے ہیں ہمیں سب سے قدموں کی خاک ہو اور جہاں میں مولویوں کو رگڑا لگاؤں گا اس میں آپ شامل نہیں ہوں گے یہ پہلے بتلا دوں میں آپ کو اوہ میں اجھے بڑیاں کالاں کڑڑیاں مولویاں لوں لیکنو دے وشتوسہ شامل نہیں ہونا بلکل نہیں ہونا اگلے دنے میں عبداللہ کین تکریر کی تھی رگڑا لائے اچھے تھے وہ بعد بچھ سنیاں دے وہناں شروع ہوگی ہمیں کہے ہوں میں آگے اور تکیرہ نے بچھوٹ دے پہے وہاں 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 امہ نے کہا آپ تو دھکے سے بیچ میں آ رہے ہو ہم کہہ رہے ہیں جو منکر صدیق ہے حرامی ہے ہم کہہ رہے ہیں جو منکر عمر ہے حرامی ہے ہم کہہ رہے ہیں جو منکر عثمان ہے حرامی ہے ہم کہہ رہے ہیں جو منکر مشکل کسا ہے حرامی ہے اور تو تم دھکے سے کیوں بیچ میں آتے ہو اور تم تو کہو ہم رحمت والے ہیں حرامی دوسرے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے پیر جیبا تو دھکے سے دھکے سے بیچ میں نہیں آنا آپ نے آپ نے سبحان اللہ کی نشٹ میں آنا ہے اور عالی حضرت کی ابھی میں شروع کر رہا ہوں بات تو ابھی ہوگی ابھی تو ہوگی آگے میں لا دیتی ہے میں تو بچھ لکڑیاں سٹڑیاں نے اور گالے سمجھ آئی جائے کہ کوئی نہیں اگرچہ ان جیسا زور خطابت میرے پاس نہیں میں بڑا ہوگیاں دھاڑی چٹی ہے بیل کو دھلے ساری چٹی ہے ان میں کالی کر کے روگ پائے آئے اور انت میں بڑا آدمی ہم مگر پھر بھی یہ کہوں گا کہ اللہ حضرت نے فرمایا تھا ہوں مسلمہ گرچے ناکس ہی صحیح ہے کاملو مہائیت پانی سے آخر جم میں نم میں کم نہیں تو جو سینے میں آپ کے آگیا وہ ادھر ہے تو آپ توجہ رہے ہیں اب میں بہت باتیں کروں گا لیکن آپ اس میں نہیں ہے رگڑے میں آپ نہیں ہیں یہ آج پہلے کہہ دوں باتیں سورے توڑے بھی پھونا نہ شروع ہو جنسن کہہ گئے ہو آپ تو ہمارے کلیجے کے ٹکڑے ہو سنی عوام اور سنی علواء کے قدموں کی ہم خاک ہیں جس کے کلیجے میں درد رسول ہو جس کی آنکھوں میں صدیق کا حیاء ہو جس کے سینے کے اندر مولا مرتضی کی محبت ہو اہل بیعت کے لیے وہ تڑپتا اور پھرکتا ہو صدیق کی صداقت اس کی تمیشانی بن چکی ہو خدا کی عزت و ناموش کی قسم اگر اس پر آنچ جائے تو لوگوں کا پانی جائے گا ہمارا خود جائے گا بہا بہی بہا بہا شاہدی بہا تو توجہ رہیے توجہ رہیے آپ کی احمد رضا فازل ابریل بھی حالہ حضرت مجدد دین و ملت مجدد میں حاضرہ و صاحب کا محید ملت تائرہ کہتے ہیں نجدیتوں دیوبندیتوں رافضیتوں خارجیت احمد راضیتوںfon اہاہ حاضرس خالی بندے کہتے ہیں کہ حالی دیوبندیتوں سے امد راضیتیں دیکھتے ہیں کہ احزان کہےĩاں آکھ میں جتے انہا مولا مرتزہ دے محبت بج کمی تکی نہ کٹ کے تلوارے ایک ہماری دوجہ سا ہی نہیں آیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو وہ رافظیت اور غارجیت کے کاتھیں فلافر رسول تطبع مصطفیٰ میں چلنے والا وہ مرد وہ فرما رہے ہیں مصطفیٰ کا تذکرہ سننے والوں ماہِ شنکشتہ کی صورت دیکھو اور کانپ کر مہر کی رجات دیکھو سنے علماء کی توجہ کا طلبگار ہوں عالی حضرت فرماتے ہیں جس لمحے نبی پرنور نے فرمایا تھا اللہ مردد علی شمسہ اے علی اے دے تے سورج پلتا تے سورج جدو مڑیا نا تے ہونج نہیں مڑیا کمتا 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 نورے تکبیر نورے رسالہ نورے آدری کمتا کمتا سبحان اللہ ایک منت ایک منت ایک منت اے جسنگی ہو جیڑے تُساں بولنا نہیں آئے ہوئے ہو کیے کرنا آئے ہو نعرہ میں لگاں گا جواب آپ نے دینا ہے میں سمجھوں گا کہ جو رسول کے نام پر نہیں بولتا رب نے اس سے توفیق چھین لی ہے سمجھ میں آرہا ہے آنکھ ہو جیڑی سونے دے روزیل تک کے کان ہو جیڑا سونے دا ذکر سونے بان اوہ جیڑا سونے دا نان لووے تے دل اوہ جیڑا سونے دا تصور رووے تے بندہ اوہ جیڑا سونے دا غلام رووے سر ہے وہ سر جو تیری راہ میں قربان گیا وہ ساری ہم نہیں مانتے جو مصطفیٰ کا سعودائی نہ ہو وہ دل ہی ہمیں تسلیم نہیں جس میں مصطفیٰ کی راہنائی نہ ہو اور وہ صورت ہی اچھی نہیں لگتی جس میں تیرے تطبوں کی جھلک نظر آئی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تاقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوشیہ سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی آپ فرماتے ہیں سورج ایسے نہیں آیا شاہ جی بڑ کے سورج ایسے نہیں آیا یہ تاقیق سنیں جے پہلے ایمانت سے آئے انجھے بزود رٹ جانا جے چھوٹو بولی آئے سمجھ میں آئی کون کہتا ہے کہ ایسے پلٹ کے آیا کمدہ آیا ان میں کوئی دست سکتا ہے او کمیہ کیوں ہے آو تمہیں تفتہ زانی کی بات سناؤ آو تمہیں خباجی کی بات سناؤ آو تمہیں بس دویور سرکسی کے تصریعات سناؤ آو تمہیں عبد الرحمان جامی کی محبت میں ڈوبے ہوئے کلمات سناؤ وہ فرماتے ہیں کامپا کیوں شمس کیوں کامپا دار گیا او میں تو غلطی کی ہوئی ہے نبی نے طلب کر لیا آو تمہیں بہت میکنی ہے کمدہ کیوں آیا ہے ہیرت کی بات ہے کہ جسے نبی طلب کرے کتھ بسینے چھٹ گئے اس جیارے سورج نے بڑے سورج نے پسینے چھوڑائے سن بڑے چھوڑائے سن تے بڑے بنیاں تپس پہنچائی تھی اس روز گھد وہ تپس سیاہ سے کانپتا تھا اور حرارت اس کو پسینہ دے رہی تھی دل رہا تھا کوئی بات ضرور ہوئی ہے کہ محمد عربی نے مجھے پھر دلم فرمایا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو فرما رہے ہیں عامد رضا آپ میری جان قربان تو آجتے جناہیں جدا ہوئے نا اور یہ تو انہوں میں سٹی گل دس دے ماں میرے مولویوں پر آؤ جڑے تھے پیٹھے ان تو آڈے نہ لاؤ کتابہ ستا ہم آج سارا کچھ نہیں جے رکھی آتیان کر جائے ہاں میں ایک لندر آدمی جائیں گل تو اس دی پیاد دس دا کتابہ میں سب کچھ کوئی نہیں جے یہ کتابہ میں سارا کچھ ہوندہ ہے نا ہاں اتیان رکھنا میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ جو عالی حضرت نہیں ہے مدارس کو میں سلوت مارتا ہوں اہل سنت کے مدارس ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم وہاں پر خون کے قطرے باہیں گے اور اپنا مال سرف کریں گے چونکہ یہ سبوت ہیں اہل سنت کے لیکن کن کھول کے سنو لاؤ اے جڑی اندر علی روشنی ہے نا اے کوئی اوری سمجھ میں آ رہی یہ بات میں میں مثال کے طور پر عالی حضرت کا کلام پیش کرنے کے ساتھ ایک بات بتلا دوں ہون میں نے سارے پیٹھ تھے دستوں کوئی یہ تھے ایک مولانا میں نے بتلا دیو یا عالم دین بتلا ہو جڑا اینج کر کے تنسب دسے چلو یہاں سے میں ایک بندہ اٹھاتا ہوں اور میں ایک ایک مولوی کے سامنے کھڑا کرتا ہوں اے جو سون کے دا سے اے چو موچیے مراسیے مصلیے بڑھائے چھے گجرے سیدے گھائی چھے وہاں شاہجی بہا دیندار ہے تا فکاری کتاب بھی کھول تا منطق دی بھی کھول تا فلسوی دی بھی کھول تا حیط دی بھی کھول تا بدی دی بھی کھول تا فلسوی دی بھی کھول تا سارے وصول شیضور کھول تا قوایت کھول تا سونکے میں دس بندے دا نسب کے ہے وہ کتابہ تیریاں اگل اگل ایسی تین سمجھنا ایسی نسب کے ہے یہ آمد رضا نے کون سی کتاب پڑی تھی کہ پال کی اٹھانے والے سید کو کہا کہ نیچے راکھو کہا راکھ چلیچے سبحان اللہ مجھے سمجھا دیں کہ سیدی آلہ حضرت نے بیٹھ جائیں اور مجھے بتا دیں کہ کتاب کون سی پڑی تھی احمد رضا بھائزلہ بریلوی نے ارے فقہ کی کون سی کتاب میں نصب نامہ بیان ہوتا ہے ارے فقہ کی کون سی کتاب انسان کے نصب کے بے بے بازے وزاد کرتی ہے اور دلالت کرتی ہے وہ پال کی اٹھانے والوں میں چوتھا سید تھا آلہ حضرت نے کہا روک تھلے لا تھلے لا پال کی روکی دعا مدرہ اور تم میں کوئی ہے ہوئے اور مجھے سرکار کی خوشبو آ رہی ہے کتاب کوئی ہو رہا ہے جناب کی بات کوئی ہو رہا ہے تو آلہ حضرت بازلہ بریلوی پر میری ماں قربان میرا باپ قربان وہ جو عالم روحانی ہے وہ جو عالم روحانی ہے اور وہ جو ہے وہ علماء راسخین میں سے جو ہے اور وہ ہیں جن کو دیکھنا مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے واللہ تو اب آپ کا انداز دیکھیں آپ کی تحقیق ہے ہی عجیب میں قرآن پر آتھ رکھ کے کہتا ہوں وڈے وڈے مولویاں جڑی گل نہیں سمجھائی آمد رضا تھی گلی وچھ چاڑو دینا لیا سمجھ آئی واہ بھئی واہ شاہدی واہ چاڑو دینا لیا سمجھ آئی بندیو خدا دیو گل کتاب دی نہیں جناب دیئے گل جناب دیئے رولا ہے سارا گل جناب دیئے واللہ حضرت کیا برما رہے ہیں سورج آئی جن نہیں آیا سورج حالی آئی جن نہیں آئی ہون کھلون دیو ہون گھر تکی جب کتکے کدھر جان دیں تدانے کدھر جان دیں اوہ میرے کلجے کے تکڑو میرے ینگوں کے تارو سمجھو بات کو آپ فرماتے ہیں سورج آئی جن نہیں آیا فرماتے ہیں ماہ شک گشتہ کی سورت دیکھو پہلے اور پھر کام کارمہر کی رجعت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو ایسے اجاز ہوا کرتے ہیں اور تُو ہے خرشید رسالت پیارے یہ علامہ سکی اور رحمان صاحب توجہ و فرمائے انہوں نے کہا کہ اس نے رسول پر آپ نے بات کرنی ہے اس نے رسول تے گالوں کو کرے جس اس نے رسول تکیہ ہوئے گالے نہیں سمجھائی توان موڑو جیسی کریں گا موڑو جیسی کریں گا موڑو جیسی کریں گا اس نے رسول کو تو وہ دیکھے جس نے انہیں دیکھا ہو اور اس نے رسول کیا ہے ایک پردہ ہے قصب ہے مجھے پیدا کرنے والے کی سماوات کا اور اردین کے خالق کی مشارق اور مغالب کے رب کی اس نے رسول بھی ایک پردہ ہے یہ پتے تو خدا کے سوا کچھ نہیں ہے تو خدا کے سوا کچھ نہیں ہے ہم کیا بات کریں گے حسن رسول کے بارے میں کلمائ کلمائ تیبہ کا نام اس نے توحید رکھا ہے یہ میں علماء سے بات کرنے لگا ہوں کلمائ یہ تیبہ کا نام اس نے کیا رکھا دم کہ بولو کیا رکھا توحید پھر بولو کیا رکھا پھر بولو کیا رکھا اب علماء سے پوچھو توحید کا مانا کیا ہے والا 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 فقیر کا میں نتو فتو تونجوینا شکر ہے میں سر وناف پڑی ہوئی تو میرے استاد پر چاہینا میں نے پڑھایا جیدے کل میں تلونچا پڑھیا سی سمجھ میں بات آ رہی ہے وہ مجھے بتا دو کہ توحید کا مانا کیا ہے کلمہ تیبہ میں جزیں دو ایک ہے رسالت کا ایک ہے علوہیت کا دو جزوں والے کو توحید کیسے کہا ہے سمجھاؤ مجھے اور نام تو دو ساتھوں کا ہے تم توحید کہتے ہو اکیلا اکیلا کہتے ہو اور تمہاری ماں تو وہی مارتی ہے رب نے اکل کو مت چلانا نظر تو آ رہے ہیں حقیقت میں کہے سبحان اللہ ہم سے دو نظر آئیں گے اب حسنِ رسول کی بات کیا کرے ان کے حسن کی بات کرے کہ جو یہ فرماتے ہیں آنا جی مانا میرا تو جمالِ حق مجھ میں خدا کا نور نظر آتا ہے خدا کا جمال نظر آتا ہے لو جی آئی رات مہراج کی مصطفیٰ لوٹ کے واپس آتے ہیں یہ بھی ایک محمہ ہے اور یہ بھی ایک کہانی ہے کہ کیسے کہے کیسے آئے میرے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدت دین و ملت الشاہ عمد رضا کہاں بازلِ بریلوی سے کسی پندے نے پوچھا کہ مصطفیٰ نے خدا کو مہراج کی رات کیسے دیکھا فرمایا اوکم لیا کیرے رب دی تے کیرے رسول دی پہ گل کرتا ہے میرے سامنے کہ کنج گئے تے کنج آئے آپ نے فرمایا اوکم لیا نبی کوئی نبی واری تے گئے کونی اور دو میر دوئے پوچھو آئے قدوسن تھلے اب آپ پرشان ہوں گے میں یہ کیا کہہ رہا ہوں اور میں نے گفتگو کہاں سے شروع کر دیا حالہ حضرت بازلِ بریلوی فرماتے ہیں تکی تیروح الامین کے بازو چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رقاب چھوٹی امید ٹھوٹی نگائے حسرت کے ولولے تھے جبریل شریف سے رائے گئے پچھے پھر فرما نے سنا ہی اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک 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 لے مبارک سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تو آج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے پھر آئے پھر آئے پھر آئے شاہ جیدے رہو شاہ جیدے رہو وہی قدم خیر سے پھر آئے وہ بند کھانے خدا جی میں پہلے تھے آیا ہی نہیں تو تو سنکن جاک سکتے ہو وہی حضرت پھر آئے وہی آئے تمہارے سامنے تو پہلے پہلے گئے ہیں نا وہی قدم خیر سے پھر آئے پھر آئے پھر آئے جو پہلے عزو شرف تیرے تھے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے عزو شرف تیرے تھے اور پھر یہ سن کے بے خود پپار اٹھا آرش پپار اٹھا یہ سن کے بے خود پپار اٹھا نسار جہوں کہاں ہے آقا پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بھوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھر رہتے ہیں یہ میری آنکھوں کے دن پھر رہتے ہیں اور پھر فرمایا سرکار جنہوں اگاں ودینہ تھی زیائیں زیائیں کچھ آرش پر یہ آئیں کہ ساری کندیلیں جل میں لائیں جی آرشوں کے پہلے کوئی اور ہے ایسی تو وہ کیوں کندیلیں جل ملائیاں کی ہونے ہیں اور گال میں کوئی نہیں کرنے اور میں کوئی نہیں کرنے یہ کہتے ہے جے تھوڑی جیوی رتی اکل دیتے سمجھو زیائیں اے جنہوں آرشتے نیڑے گئے کہ آرشتے پہلے ہنگیں نہیں کیتا یہ اتھے پہلے ہی کوئی ہے کہ ہونے پتیاں نوں کے ہویا ہے یہ جب گئے تو زیائیں کچھ آرش پر یہ آئیں کہ ساری کندیلیں جل ملائیں حضورِ خرشید کی آج چمکتے چراغ مو اپنا دیکھتے تھے حضورِ خرشید کیا چمکتے اب میں کیسے بات کروں اس نے مصطبع کی اے جب وہ لوٹ کر آئے لوٹ کر آئے لوٹ کر آئے حتیم میں کھڑے ہو گئے حتیم میں کھڑے ہو گئے ترولہ پہ گیا آپڑیاں ویچے کٹ پہ آتا حرامیاں ویچے چوکھا پہ آتا نہیں سمجھائی حرامیاں ویچے پر یاد رکھنا یہ جو یار کے جمال کی بات ہوتی ہے نا ایک دیا مستفاد یا کتیاں دا کتا ہے اعوان کی بات ہیرت کی بات ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے سمر پیارے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ حضور نے حضور نے فرمایا ناسو ناسو اور جا کے انہوں کہے کہ انہوں نے ہیب اور اگر درجمہ یہی نہیں آئی لاوی جو دس دے انہوں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو میرے قلیجے کے ٹکڑو اتنی کھوپڑی میں نہیں آتی ازن کتاباں من کے جناباں نو من دے ہیں پاگ لو جناباں نو من کے کتاباں نو من دے ہیں بھائی 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 اگر کوئی یہ کہہ کہ میں آسمانوں سے ہوں یہ کہہ آنکھ ہے آسمانہ دی کہہ لے میرے صاحب تو بغیر کوئی نہیں کر دی میرے آنکھا تو بغیر کوئی نہیں کر دی تینہ دسنا پڑھنا آنکھیا کہہ اگر تیرے صاحب نے کہا میرے صاحب نے یہ کہا کہ ہم خدا سے مل گا اوہ نکھٹ گوا جے میرا صاحب ہے آنکھے نا کہ رب دھلے آئے سیدگلیاں جو پھردے سے یہ بو بکر انہوں بھی مندہ ہے ہاں 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 بہا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہون جینا نو دلیلان دی چوکھی لوڑ ہے نا او درا صدیق دے طریقے نو تکڑ کیا کافر کی بات سند ہوتی ہے بولو صدیق نے کیوں سند پکڑی بہا 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 اوہ نا کہا کافرہ چھٹ دو بیکھو سیوب موں بی چنگل کردہ کے تھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آچھا جی حضور دھوڑ دے آگئے حضور حفیم وچھ کھلو تے ہو حضور پہ اعلان کر دے رہے حضور پہ حضور میں تک کہہ رہا ہے تو رب بھی فیق سن سورہ میں تک بڑی سونی سورتی جاپنے رب میں تک لیا تک لیا تک لیا تک لیا ہو نہ کہا اب آپ نے موضوع مجھے ایسا دے دی حضور نے فرمایا جب تم نے یہ کہا تھا کہ جنت کا پانی کیسا ہوگا تو میں نے تمہیں بتلایا تھا جب تم نے پانی کے مطلب کوچھا تھا تو میں نے کہا تھا برف سے زیادہ تھنڈا ہوتا ہے دوڑ سے زیادہ سبید ہوتا ہے خیل سے زیادہ مٹھا ہوتا ہے تو سون دوڑ دوڑ تو زیادہ چیز تک لیا نہیں تھی تو مٹھی شاہدہ into جائدہ ویکتھی کوئی نہیں تھی تو ٹھنڈی برف تو زیادہ تک لیا نہیں تھی تو دنیا وائی کہ پانی دے سندگی میں مسئول تندے ہمائن کے راغن ج رحمت کا سنڈہ سنڈہ پھر حضور علیہ السلام ایک لمحے کے لیے چپ ہوئے پھر فرمایا من را دل و قدرال حق ابو بکر خدا کا حسن جاننا چاہتے ہو تو مجھے مصطبیٰ کو دیکھ لو جس نے مصطبیٰ کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا سبحان اللہ اب کہہ دونا سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ آدر نعرہ تحقیم یہ میری بات اور سے سنیں اب یہ جو کعبہ شریف ہے نا زادہ اللہ تعالی تشریف ہمتہ کریمہ دیکھنہ وہ میں زیادہ زیادہ گل کھل گئنہ کریں مولوی دڑے بٹھے ہوں تین پر کٹ کراکے دینے ہیں پان پسلیاں دینے ہیں میری اس وقت میں جلدی جلدی دوائیاں کلمات بھی کہنے جاہاں یہ جو کعبہ شریف ہے نا اس نے خدا کا عقس نہیں ہے سمجھ آئی دیں تو توانا اے دیسان اے کعبہ ہے کیا اے جنڑنا چاہ vaccination کیا ہے کعبہ اور تو سم پچھلے بولو جنڑنا چاہرہ اے کیا ہے کعبہ پتہ ہے تو نہیں اے دی او متی ہے اے دی ازور پاگ دی نبی پاگで زیادہ جسم نہیں او دی دھوڑی جی مٹی جدی رہے گے کعبہ ہوئے سبحان اللہ کہالا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسل و تیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صورت الارض بے قابت المشرفت زیادہ سبحان اللہ سبحان اللہ گھنو نہیں یہ آیا سمجھ ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ قعبہ ہے کیا پوری زمین کی دھنی ویچویں مٹی چکی گئی جڑی مصطفیٰ دی خاتر تشارید نبی بنا لے گئی جڑی رہ گئی تھوڑی ٹھیک کعبہ بن گیا باقی ٹھوٹا کے ساری مدینے میں پھیک دی گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ جوڑ کے گل بڑی لمبی پی ہوتی ہے ایک جملہ میں آپ کو عرض کروں میری دون حالت ہی کچھ اور دی اور ہوگئی یہ دون میں گال نہ دے ساں تجھے جیڑی ٹھوڑی ٹھیک مٹی ہے مسجود لے وہ چلے ہو میں تسرییاں نہیں کرنی عوام وسطان میں کچھ دھوڑا جا ہے کرنٹ پہ ماردہ اے جڑی بڑے پڑے اے جڑی سرما شرما پڑے ہو تو ساں نہیں پڑے آہا نبی رہیت رضی اللہ تعالیٰ نوکالا کارا رسول اللہ صلی اللہ فدلتو اللہ اللہ اے ڈا اسے ڈا اسے سے 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 Cro ident اے مسجد ہے سمر رہ جب اے مسجد کو کرنا ہے لکھ لینا آج تو سلامت رہیں گے نہیں میرا بچہ اور بندیاں دے دماغ بیچے ہونا ہے بھی سلامت کچھ اور نہیں ہم بھی کچھ بھون کر جا رہے ہیں تجھ پر دیکھ تماشا کیا ہوتا ہے یہ تیرے پتر روح بچوں کلندری نہ نکلے تو میں تو فقیر نہ آکھیں کتا ہاتھ میں بھی تینڈے دے رکھ لیا میں پتر ہم بھی ٹونٹے ہیں کہتے ہیں کہ کامل پیر ٹونٹا ہے مرید پیر بھی ایٹا خسرا نہیں ہوتا وہ بھی کامل مرید کی چکر میں ہی رہتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اب یہ مسجد تم ہی بول رہے ہو کہ اس میں ذرف ہے کیا ہے مس احمیت نے بولتا ہی نہیں مجھوں جد پڑھ سو بھلا جد پڑھ سو مس اللہ جد رو جد ہوں جد دیکھت ہی منہ جد منہ یا جد منہ جد منہ آئے 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 سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس میں ذرف ہے تمہانا کیا ہے سجدہ کرنے کی جگہ تلام سببیہ ہے اے گل تکتھ لے گئے وہ اکلاں اپنے ہیں حضور فرمان دے ہیں میرے سبب سے سجدہ گاہ بنی ہے اگے میں کچھ نہیں آگنا اللہ کے لو تکفیہ لے شارہ فافام و تدبر میرے سبب سے سجدہ گاہ بنی ہے میرے سبب سے تجڑی مٹی رہ گئی ہو مسجود علیہ مسجود لہو نہیں مسجود علیہ میں نے تھوڑا سا وقفہ چھپی دے بھی دے ہے علیہ ہے جس کی طرف سجدہ کیا جا رہا ہے آجا جے اے ڈی جی مٹی رہ گئی ہو تو مسجود علیہ ہے تجڑی ساری مٹی سی ہو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی ہے آمدی پیئے جے کوئی نہیں آیا 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 سبحان تیری خدرت تاہی دا امام شافی ایک دے امام ملک دو دے امام مالک ترہ دے امام آدھ ببون عفار دوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چھارے دے چھارے آ دے نا پہیے مسجد اختلاف کر دیں سر دے ایک آ دے پہ تھوڑا جا صرف جناب جناب ہے وال ایک بھی کہ دے ہو گیا نا مسجود امام شافیٰ کہ دے ہو گیا کوئی آ دے ہمارے امام کہتے ہیں چھتائی سر کا مسجود علیہ اینجی اینجی علماء جی دیسے یہ نہ میں کوئی غلط کر رہا ہوں میں نے پھدے آئے ہو میں نے روکے آئے ہو پہ رکلے جیدے ہو ٹکڑے ہو ساری مسجدے 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 بھی اختلاف ہے وضوحی جیدے بھی اختلاف ہے آتھ کھولن بننے جیدے بھی اختلاف ہے ایسے کوئی اختلاف کو نہیں جو مٹی جو حضور کے جسد کے ساتھ لگ رہی ہے وہ مٹی اللہ کے عرش سے افضل ہے مسجدے میں جو اختلاف ہے پر عرش سے افضل ہے اوہ مٹی جڑی حضور دے جسامنا لگ دی پہی عرش تو اچھا بولو پھر بولو افضل ہے ابراونا دیو بنیوں دے امام بھی اے انہیں اوہ عرش سے افضل ہے پھر بولو عرش سے افضل ہے پھر مٹی جڑی حضور دے جسامنا لگ دی لگ دی تو میں نے ہاتھ اپنے پیرانتے رکھ کے گال فرکیر لین دیو نا تو وہ تو مٹی نال لگ دی پہی یہ تجیڑی نال لگے اوہ عرش تو افضل تجیڑی ہے میرے عادرت فاضل بریلوی عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ مدرزان فاضل بریلوی فرماتے ہیں اس کے طفیل اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اسلِ مراد اسلِ اسلِ مراد حاضری اس پاک در کی ہے ایک آبا کا نام تک نہ لیا تیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کی نحدت کی در کی ہے ایک آبا بھی ہے اونی کی تجل جلا کا ایک زل 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 کعبہ بھی ہے اونی کی تجل جلا کا ایک اور میں بتا کے تھے کچھ رہا ہمانے زیل کے نو سمجھ رہا ہمانا ایک آبا بھی ہے اونی کی تجل جلا کا ایک روشنی کے آکس سے پھٹلی حجر کی ہے ہائے ہائے آبا شاہدی جیدے رہا ہمانے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و من منا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و من منا نولا کے والے ساہدی سب تیرے گھر گھر ہیں مولا علی نے ماری تیری نیند پر نہ مات وہ بھی اثر کی سب سے جو عالی خطر ہے سدی کے بل کے غار میں جائن پہ دے چکے اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے ہاں تو جانے پھر دی نماؤ آقا ہان کو جان جان سدی کو انہیں پھر دی نماؤ پر وہ تو کر چکے تھے نا جو کرنی بشر کی ہے بہت شاہدی کمال کردی جاری رہے گا جاری رہے گا آقا ہانے پر وہ تو کر چکے تھے نا جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا رے ثابت ثابت ہوا رے ثابت بولو ثابت ہوا رے ثابت ثابت ہوا رے ثابت آقا ہے آقا ہے میرا سلام دے مولوی لیاس قادری صاحب مجھے اٹھ کے سٹیج تو کھلو کے نا چواب دیتا میں نار نہ دی کس میں کو تا 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 میں یادہ کب چاہدہ پیندہ منا دے جیڑا بچیاں میرا دو تو اڑے مرشل پیندے انہوں نے یہ گل میں کرنی ہے انہوں نے مٹھا تھوڑا کٹ دے ہو بلکل یہ ساڑے سن بلکل جناب سے کفل مدینہ ذکر مدینہ کفل مدینہ چھوٹا بولا 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 سبحان اللہ اوہ قبل مدینہ لائد ہے بزار وچ اوہ ذکر مدینہ قرید ہے دستار وچ سمجھ آئیجئے کی نہیں تو بولو ثابت ہوا کہ جمعہ فرائض فروح ہے ابھی سمجھ جاؤ ابھی سمجھ جاؤ بڑا زورا باندے ہو تو سمجھ سمجھ جاؤ ثابت ہوا کہ جمعہ فرائض فروح ہے ثابت ہوا کہ جمعہ فرائض فروح ہے اصل الاصول بندگی اصل الاصول بندگی بولو اصل الاصول بندگی 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 اس تاج ور کی ہے او بولو اصل الوصول بندگی اس تاج ور کی ہے مقصود یہ ہے آدم و نوہ و خلیل سے مقصود یہ ہے آدم و نوہ و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت سمر کی ہے تخم کمر میں ساری کرامت سمر کی ہے ان کی عبوت ان کی نبوت ہے سب کو عام ام البشر و روس ان کے بیسر کی ہے ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے پہلے ہو اللہ اکبر جل اللہ اللہ حضرت نے کٹ کڑا کے چھڑے اے کٹے نا پھر بولو اے کٹ چھڑے نا اے محسن سمجھ گئے اور تسوکار تک خیر تک جڑے آم فرماتے شر خیر شور سور شر دور نار نور شر خیر شر خیر شر خیر اس مجمع میں آنے والوں کھڑے ہونے والوں نبی کا نام لینے والوں شر خیر شور سور شر دور نار نور بشرا یہ بارگاہ خیر البشر کی ہے بشرا یہ بارگاہ خیر البشر کی ہے مجرم بلائے آئے ہیں اے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان قیموں کے دھر کی ہے بد ہیں مگر انی کے ہیں بد ہیں مگر انی کے ہیں باغی نہیں ہیں ہم اے بد ہیں مگر انی کے ہیں باغی نہیں ہیں ہم نجدی نہ آئے اس کو نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے تف نجدیت اے تف نجدیت نہ کفر نہ اسلام سب پہ حرف کافر کی دھر کی ہے نہ وہ دھر کی دھر کی ہے سبحان اللہ حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے اے شکر بشر میں نورِ الہی اگر نہ ہو کیا قدر اس خمیرہِ ماں و مدر کی ہے نورِ الہ کیا ہے محبت حبیب کی جس دل میں ہونا یہ جگہ وہ خوک و خرکی ہے ذکرِ خدا ان سے جدا چاہو جو نجدی ہو واللہ ذکرِ حق نہیں کنجی سگر کی ہے اے بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے آشا غلط غلط یہ حوص بے بسر کی ہے ماں و شما تو کیا خلیلِ جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی ہے مانگیں گے مانگیں جائیں گے اوہ بھولو مانگیں گے مانگیں جائیں گے بھولو بھولو مانگیں گے مانگیں جائیں گے مانگیں گے مانگیں جائیں گے اے مو مانگیں مراد پائیں گے مانگیں جائیں گے مانگیں جائیں گے مو مانگیں مراد پائیں گے مو مانگیں مراد پائیں گے سرکار میں نلا ہے نہاجت اگر کی ہے سرکار میں نلہا ہے نہاجت حبر کی ہے وہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی وہ پیاری پیاری کیاری وہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی سردس کی آب و تاب سے سردس کی آب و تاب سے آتش سکر کی ہے سردس کی آب و تاب سے آتش سکر کی جنجت میں آکے نار میں جاتا نہیں کوئی او جنتی او جنت میں آکے نار میں جاتا نہیں کوئی آ جنت میں آکے نار میں جاتا نہیں کوئی شکرِ خدا نبید نجاتو زفر کی ہے ماندون بای بید باتی جے عزیز دو سابتو جی کسو پی سو پی سابتو جی کسو پی سو پی سب تجھ کو سو پی ملے کی سب تیرے گھر ہیں سمار اللہ نارہ تکویر ارے اس پر درود جن کو ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام ان پر سلام جن کو تخیجت شجر کی ہے ان پر درود جن کو کسے پے کسوں کہیں ان پر سلام جن کو خبر پے خبر کی ہے سمار اللہ شم سو کمر سلام کو حاضر ہے اسلام شم سو کمر سلام کو حاضر ہے خوبی بینی کی جوت سے شم کمر کی ہے جن و بشر سلام کو حاضر ہے اسلام یہ بارگاہ مال کے جن و بشر کی ہے یہ بارگاہ مال کے جن و بشر کی ہے تمامی اب آپ تشریف رکھیں بڑی بڑی جو پھر نعر تقویر نعر رسالات نعر عادری نعر غسیہ و لبای اے الہ سنات و لبای اے الہ سنات سبحان اللہ سبحان اللہ جاری رہے گا فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا حضور پاک کی سنگی اب کیا تو اللہ دیکھ اس میں جعبر بن سمران ادنمہ مسستو حریرم و دیبا جا فرمایا اللہ دی عزتی قسم میں کوئی حریر تدیبا جا میں چھویا نہیں کہ اتنا نرم ہو جتنا رسول دی تلی نرم سباہان بہان بہان اور بابا زین اللہ عبدین صاحب کیے فرما دے امام زین اللہ عبدین بابا جی زین اللہ عبدین کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں نلت یا روح السبا یو من الہ ارد الحرم بلغ سلامی روزتا فیہن نبی المحترم آگے کیا فرماتے ہیں مان وجوہو شمس الدہا اب اس نے رسول اور کیا سنوں گا آپ کو مان وجوہو شمس دعا من خدوہو بدرد جا سبحان اللہ من شمن وجوہو شمس دعا من خدوہو بدرد جا من ذاتو نور الحدا اللہ حضرت نے ابھی ترجمہ کیتا ہے سناو پہلا جو شیر میں سنا رہا تھا فرماتے تو ہے خرشی دے رسالت پیارے تو ہی گالت دویے پاسے پھیر گئی تو ہے خرشی دے رسالت پیارے چھپ گئے تیری زیاں میں تا انبیاء اور ہم انبیاء اور ہیں سارے انبیاء انبیاء اور ہیں تو مطلب ہے سارے انبیاء انبیاء اور ہیں آدم سے لیکنی شہر تھا انبیاء اور ہیں ماں پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں جن کی ہممج حسنا کرتے ہیں ان کو محمود کہا اور یہ جو فرماتے ہیں انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے درد آئے کرم ہے جاری جوشے پر آتی ہے جب غم خواری تشنے سے حراب ہوا کر تو میرے کلیجے کے پکڑوں کیا بات کریں ان کے حسن و جمال کے پوری کائنات میں ان کے ساتھ کا کوئی حسن ہے ہی رل کے بولو کوئی ہے ہی رب نے بنایا ہی مون رب کول بھی اور ایڈیج میں آپ سننیز ہونیز 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 رب کول بھی ایسا حسن ہے آجی مچھا علی میری سرکار اللہ بھی ساریاں کرنا تے قادر ہے پر دو جا محمد بنان تے قادر نہیں ایل می مسئلہ ہے ہونے چکھا پڑیاں لکھیاں ہوئے نا وہ میرے لرمتہ ماری کرے اٹڈا جب بلکل تتنا جا پڑیاں بندہ نہیں کال کر سکتا اس گال نو سمجھون سب زیادہ شمس و رحمان تھا انہوں سمجھونے تھے کوئی جڑے علماء جید بیٹھے ہوئے نہیں سمجھونے ہی جڑے کتابوں پڑھا دیں اے میرا چند میری جان امتناع نظیر تک پہنچی ہے باوے دیاکھا ہے کتھے پہنچی ہے امتناع نظیر تک پہنچی ہے اللہ کو لیوی کوئی نہیں ہے اور صورتی جی اللہ دی قسم اللہ کو لیوی کوئی نہیں ہے آجی میری تے نہیں ہے امدہ یقین تے اقبال رحمت اللہ لگتی سنا دینا روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا تم سرائی روح روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا تم سرائی آئینہ اے نا ہماری بز میں خیال میں نا دکانِ آئینہ ساز لا الہ 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 لا الہ 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 محمد رسول اللہ حضور پاک کے حسن کی رہنہ یہ کیا بیان کریں کسے نبی نو اللہ سبحانہ جلال جلال وحمد اے نہیں فرمایا پہ تیری صورت کھوب گئی ہے رب نیا اور ایک دنے نا توجہ کرے ہیں میرے پر علماء بھی توجہ کرے ہیں تو سمی توجہ کرے ہیں تھک میں چھوکا گیا لیکن گلنا دو سناندھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک کھولے ہوئے سناندھا اللہ دی قسم جابر بن سمرہ انس بن مالک اور حضرت ابودر غفاری حضرت سلمان فارسی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آنو حضرت سماک بن حرب رضی اللہ تعالیٰ آنو حضرت نمرہ رضی اللہ تعالیٰ آنو حضرت یعالہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ آنو سارے آدن اصان زمین مصطفیٰ کریم دیا سونی تو زیادہ سونی زلفان تے اکھان تے نین تے نقشہ تے کئی نہیں تا پھر ان ساریاں چوڑ کڑے آئے باوے حسان بن سابت اور انہاں آکیا سنو من کا لم ترکت پہ آئی سمجھ آئیے انہاں آمدیاں 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 میں ایک عدیس شریف دی کتاب پہ پڑھ دا سن کسے نے ترجمہ کر کے عدیس شریف دا اپنا کسے مترجم نے اپنا ایک ٹھوک دیتا ہے رات کو جو ہے وہ چاندلی ان سے ہے دن کو سورج ان سے ہے تو اب سچ کہوں تو رکھے یار جو ہے وہ سورج بھی ہے اور چاندلی میں ذرا نہ خوش ہویا میرے تماماوی جو بابا آمد رضا آگیا صحابہ اکرام آدین اینا تو زلفان سونی چنگیاں تکیاں کونی تنین سونے تکے کونی تنکش سونے تکی کونی اسا نہیں بیکھے بلکل نہیں تکے حضور تو سونے نہیں تکے تفرنات نہ لکھ دے رہنو اللہ دی قسمیں او تا دن اصبح بدا من تلہتی واللیل دجا من وفراتی بابا آمد رضا تے ترجمہ ہی کیتا ہے نا اے کلام علائی میں شمس و دعا تیرے چیرہ نور فضا کی قسم تو قسمیں شبتار میں راج یہ تھا کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم تو ماہی ماہی فرماتی ہیں کون سی ماہی فرماتی ہیں ماہی آئیشہ صدیقہ سچے پہو دی سچی تھی سچے نبی دی سچی ماہ آئیشہ رضی اللہ تعالی آنا ماہی صاحبہ فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ مطا یبدو فداج البہی میں جبینو جلوک مسلم اس باحد جل متوکدی من قانا او من قد یکونک احمدہ نظام اللہ حق او نقال اللہ ملہدی باوے آمد رضا پھر فرما دیتا نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہے کوئی نہ کوئی ہوا من کانا او من کانا او من قد یکونک احمدہ نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہے کوئی نہ کوئی ہوا کہو اس کو گل کے کیا بنے کہ گلوں کا ڈیر کہانے اے تیرا قد تو نہ درے دار ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے اب حسنی یوسف کیا بیان کرے جمال الدین اس نے نبی کیا بیان کرے تیرا قد تو نہ درے دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چمن اور کہیں فرماتے ہیں وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کے کہ کلام مجید نے کائی شاہ تیرے شہر و کلام مبقا کی قسم اور بی بی صاحبہ بول پڑھئے ہیں سیدھا فاطمہ بولتی ہیں اس نے رسول پہ بات کرتی ہیں اب بی بی صاحب کا کلام ہے ذرا جوش سے سننا ہوش سے سننا اوہ سید زادی دا کلام ہے اور جنو سرکار فرمان دینے فاطمہ تو بنتی و ام ابیہ فاطمہ اپنے باپ کی بیٹی بھی ہے اور ماں بھی ایک جائے میں تقریر کر کے گیا جناب پچھے چنگے پڑھے ادھر پڑھا تھا مولوی چنگا پڑھا ہے پڑھا ہے بیری شریف پچھو ٹھوک مارے اس فون جناب یوسف شام میں پچھو دیا اس نے لکوتا دے فون میں نہیں سنے پچھو فون جناب کٹ مارے حضرت دہاب دے اوہو حضرت صاحب کہہ گئے ہیں سکتہ فاطمہ حضرت پاک نے فرمایا میری ماں امیہ گھٹا میں کھٹو بول بھی ہوں ایڈی بڑی حدیث نظر نہیں آئی آپ کا لکب ہے امیہ ابیہ آپ کا لکب کیا ہے سکتہ کا امیہ وہ دبکے بولو امیہ ابیہ پھر بولو امیہ ابیہ ابیہ اپنے باپ کی ماں مائی عائشہ صدیقہ پر میری جان قربان کول کھلو کینسان انا آگیا یا رسول اللہ تھی تھی سمجھانتی یہ ماں کے جا کے فرمایا بھائی شاہ جب یہ آتی ہے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں مجھے اس کے ماتے سے جنت کی خوشبوںیں آتی ہیں میں اس کا ماتا چومتا ہوں پھر پکڑ کے سینے سے لگاتا ہوں پھر اس کا ماتا چومتا ہوں اے اس سے مجھے بیٹی کا پیار ملتا ہے پھر جدو اے میں دباندی یہ نہ آیا جن ماں پتر نبی دباندی سمجھ آرہی اللہ وہ فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتی ہیں فرماتی ہیں مازالا من شم تربت احمد اللہ یشم مدزمان غوالیا فوراں پریلی کے تاجدار نے کلم اٹھایا چونکہ رگو ریشے میں حب اہل بیعت کی سرائت ہے دب کہ بولو اللہ حضرت دی رگو ریشے میں حب اہل بیعت کی اللہ حضرت لوگی نہیں سمجھ سکے ساڑے اللہ دی قسم ہے ساڑے اپنے بھی کہی نہیں سمجھ سکے خدا دی قسم ہے ایک جگہ پر میں نشانے اہل بیعت کی جناب میرے اپنے ساتھی مجھے کہنے لگے سنی مول مجھ زیادہ نہیں ہے کر دیتی میں آگیا کیوں جو ہے تینوں پتہ ہے آدھ دا آدھ دا میں تو جو کہہ رہے زیادہ نہیں ہے کر دیتی تینوں آدھ دا پتہ ہے کہ آدھ کے ان گھٹو مائی دے نال دی میں گھٹ انڈکے لے آدھ کے سمجھنا ہے آؤ اکبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفاد سبحان اللہ ورنگرد تربتش کر دیت میں سجدہ پوشیدہ کر دیت میں فرمایا اگر خدا کی شریعت میری زنجیر نہ بنی ہوتی اور نبی کا فرمان مجھے اس کا پاس نہ ہوتا میں واطمہ کے قبر کے چکر لگا کر قبر کے ذروں پر سبحان اللہ شریعت کا فارق اکبال کسی شیعے کا نام نہیں ہے اکبال کسی شیعے کا نام ہے اکبال نے جب صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ کا شان بیان کی تو پتہ ہے کیسے کی یہ تو سیدہ کی کی نہ تو جب صدیق پاک کا نمبر آیا نا انہاں پتہ ہے کیا گیا انہاں گیا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا تھی جس سے بنائے عشق و محبت اس دوار لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرش ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار تو بولے حضور چاہیے فکر ایال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار اے تجھ سے اے تیری ذات باعے سے اے تجھ سے دیدہ اے ماہو انجم فروغ گیر اے تیری ذات باعے سے تقوین روزگاہ پروانے کو چراغ تو بل بل کو پھول بس اور صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بہ سبحان اللہ سبحان اللہ پروانے کو چراغ آئے 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 اب اندازہ کریں حضرت صدیق اکبر کی بھی شان ٹھوکے بیان ہو رہی ہے بلکہ میں آپ کو اگر میں کہتے زندہ رہا انہیں ویسے انٹرے چار مینے تک میرے کوئی ٹیم نہ لگے شم سے زمان سا تو آڑیاں میں قدمہ دے آترا کیا دا ہوں تو دو ترے مینے پر جی میں زندہ رہا میں تو انہوں کی سرشانے صدیق اکبر سنا سا ہوں اے میرا وعد ہے تو انہیں سمجھ آئی جی جی میں سنا سا تو انہوں نے پتہ کے مقامے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کیا بات سمجھ میں آئی پیر شمس دامت برکات و مولا علیہ پتہ کے مقامے میں بہتنے بھی بھلے جناب ہوتا دی میں تھی سارے نوں آگدہ بھے ایک انگریزی ہے ڈیزی تھی ہوتری ہے پہیے دے میں چھے ایک بستے بھی جو تے ساریوں بستے بھی جو اور آئی لبی جو دا مانا ہے اپنے ساریوں نے نہیں محلی بڑھ دے بھی اے انگریزی دا چکر جڑا ہے نا سمجھ آ رہی ہے نا آئے بڑا عجیب کے چکر ہے جو آئی دا بستے بھی جمع بستے بھی سادت چلو ہوں 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 ہو جاتے ہیں نا یہاں جو ہوتا ہے اے جو جمع جمع ہوتا نہیں ہے کریں گا اچھا میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں سیدہ فاطمہ تزارہ اپنے بابا کے حسن کی بات آہ فرماتی ہے سرکار کے حسن کی کیا بات کرتے ہو مادہ اللہ منشمہ تربالہ اللہ حضرت فریلوی اللہ حضرت فریلوی کی طرق و ریشی میں عشقیہ لبیت پھوٹ پھوٹ کے برا ہوا ہے آگے تو سب پہلے واقعہ سن لے ایسی ہو سنوانا لگ اللہ حضرتی مادہ ناپتا ہے پیسے کٹ پیسے کٹ پیسے کٹ پیسے کٹ اے میں نے پڑا حق کلال دے پیسے نہیں چندے دے نہیں اے اے جیڑا آج آلہ اچھا میں توڑا امتحان نہ لے رہے کسے بنے دے اے پانچ سور رفیہ تو انہوں پیش کروں آجی تو ہی بول جا اے لے آجی ہوں پانچ پر رہا انہوں نے اے بھی پتا سی کہ مجمع میں جب انہوں پتا یعنی اے میری قرامت ہی سمجھ لو کہ مجھے یہ خبر تھی کہ آجی کو خبر ہے چل پانچ سور پہ آجی لو قبول کر اے لہا پہ انہوں اگلی ہیں تو پوچھنی ہیں ہی نہیں آلہ حضرتی مادہ نہ کیے اے زرہ رل کے بولو آلہ حضرتی مادہ نہ کیے یہ رہ ساریاں بولنا یہ رہ حسینی سے نام مول دیں تو انہوں کیوں گا پہ اور پھر پانچ سو لے لینا اور بولو حسینی ویگا نام کیا ہے حسینی ویگا بھائی عبود انامی حسینی ویگا میں ہے رہا ہے یہ پتہ ہے غلقی ہو جی سمر صاحب کراچی میں تقریر ہو رہی تھی ککڑی گراؤن میں تقریر میں کر رہا ہوں تو میرے مرید بھی جناب لینا چھ لگے ہوئے تو ساڑا سلسلہ سارا ہے ہی کراچی ہے تو بڑے کلوتر کلوتر پان موں چپائے انہیں نے تو کون پتہ ہے ماجر مرید ہیں بڑے ڈیڈے ہیں ابھی تمہاری ایسی وقت ایسی بولتے ہیں ابھی پیچھے اٹھ جو پیچھے اٹھ جو پیچھے اٹھ جو کونے کلوتے ہیں میں کہا پھر جیڑا آدم علیہ السلام دے پتہ سارے ہو کے نہیں آکے ہاں میں غیر جیڑا نہیں اٹھ کڑا کرے میرا ایک مرید اٹھ کڑا کرتا ہے میں تو مروا دیتا ہے پھر لوگ جیڑا ہے میں کہا تو تو آپ رہا ہوگے تمہارے میں آدم دے پتہ نام میں وہ گل سمجھ دے لیا کردے بولیا گل کم لیا آلہ حضرت کی چلو تھوڑا سا جگہنا بھی مقصود ہوتا ہے ہنسانہ مقصود نہیں ہوتا مقصود ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا جا 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 جاؤ اٹھتے ہو جاؤ آلہ حضرت کی تو امی کا نام حسینی بیگم آلہ حضرت کے ابو جام کا نام مولانا نکی علی آلہ حضرت کے دادا کا نام مولانا رضا علی آلہ حضرت کے پردادا کا نام مولانا قازم علی آلہ حضرت کے پردادا کے باپ کا نام مولانا آزم علی ان کے ابا جان کا نام صادت یار علی ان کے ابا جان کا نام سعید اللہ حان آمد رضا دے پتر ہوئے دو پیدا تیہا ہوئی پنج بڑے بٹر دا نارکھیا احمد رضا تنکڑے دا رکھیا مصطفیٰ رضا وڈڑے ہوئے جناب عجت الاسلام والمسلمین تنکڑے ہوئے مفتی آزم ہند تیہا ہوئی پنج پیدا حیثمان علی وڈی تی دا نارکھیا مصطفیٰ بیگم تیہا ہوئی دو جی دو دا نارکھیا کنیزِ حسن یہ شیر پڑھا نا سیدہ فاطمہ کا جب یہ کلام پڑھا نا مازا علامہ شمت صبح احمد رضا فولن قلم چکے تو چکے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں سر طا با قدن حیطان سلطان زمن پھول لب پھول دن پھول بدن پھول زکر سبحان اللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ میرے گل کا حضور نے میرے نے فرمائے واللہ جو حضور کو اپنا بھول بھی کہا گیا نا وہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر چھوائے نہ کبھی چھائے نہ دولن پھول کیا بات رضا اسے چملستان کرم کی زارہ کلی جس میں حسین اور حسن اے آپ نے کرجمہ کیتا ہے اور حضرت نے سیدہ نے فرمایا آپ نے کلام لکھیا اس لئے مصطفہ پر میں بات کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ایک ایسا نکتہ آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ یہ اور بیانوی کریا ہے فرقے پر حضرت سمر خواجہ صاف دامت برکاتہ مولالی آلی آلیہ خواجہ صاف سبحان اللہ حاجیاتے بھی کئی مانے ہوندے نہیں کم لے ہو حضرت خواجہ صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ ٹکڑوں میری آنکھوں کے تارو ہاتھ رہا میں بتاو اچھا جی سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اچھا ہر ایک نے اس نے مصطبہ پر باپ بندے اور سنوے عبداللہ بن رواحہ کیا کہتے اے پیر شمس زمان ہم میری جان آپ پر قربان تو آڑیاں تو مچھا نہیں تو آٹھا تو انہوں نے موں چم کے جاساں ہے تو جانے نکیاں نکیاں راکھے لاؤ اللہ دے حواثہ کیا لائی چڑھ دے حواؤنین آہ ہون میں آوہ تھوڑیاں کی جی دبل کار لہی رہا تھوڑیاں جاں میری جہ لگا اے دیکھو یہ تھوڑا جاں اس وقت محل میں بنا رہے ہیں کہ ایسا ایک ہو جاں پر باپ بچہ باپ اتھا میچ آچ اتھا میچ آچ آج تی ساتھا دوں کچھ کوئی نہ ہوئے وقت میکنے کیا تھے سمیں گٹی ہو جاں قرآن دی قسم چاک میں آدھا ایسا ایک نا ایسا جناب آدھا تو اوہ مولان ڈیزل کس کو نہیں پتا یہ کیا کرتا ہے مولان ڈیزل کس کو نہیں پتا ہے ساریاں بابنیاں دیو بنیاں کنجران کمیاں کتیاں خنزیران ساریاں نہیں پتا ہے کہ یہ چور ہے لٹیرا ہے زانی ہے لاہور کی رنڈی نے کہا تھا میں تمہیں بتاؤ آگے سمجھ لاؤ جنہوں نے گل کی تھی تو لاہور دی رام منڈی تھی رنڈی آگیا فضلو چپ میں بتا سکتی ہوں کہ تیری ران پہ فلانی چگاتل ہے یہ کتے ہیں جو میرے مستویٰ کو بھوکتے ہیں اور ان کی ساری گنجر پارٹی ان کے ساتھ ہے تو کیا تم اپنے رما کے ساتھ نہیں ہو سکتے ان کے چیروں کو دیکھو اور ان کے چیروں کو دیکھو اثرار خبیص مر گیا ہے اور دیمون اتنکو ہے دیمون اتنکو توانا نہیں سمجھا ہم دی مصطفیٰ دا نور کسی طرف جانا ہے پرساڑی جناب ذرا جی گلتی پتہ لگ جائے کسی رو جناب تکڑ کڑا کے دین دے مسیطان چو کٹ دیو انہوں ملیان چو کٹ دیو انہوں خیتیاں چو کٹ دیو انہوں علاقیاں چو کٹ دیو سننی یہ گھٹا نہیں ہے اگر سننی ایک ہو جائے تو سبادی آزم ہے سننی ایک ہو جائے کیا ہو جائے دب کے بولو ہم سننی ہم سننی ہم سننی ایک ہے کا نعرہ مارو ہم سننی ایک ہے انشاءاللہ اہلِ بیعت وچوی وہ بھی سننی ساوہ اکرام بھی سننے غوث پاک ہمارے میں خواجہ مہنو تین ہم میں داتا علیہ جو میں ساڑھے بھی فرقوں فرق پیاؤے اللہ پاک سنن معاف کرے اور اللہ پاک سنن جناب آپس سے دفاع قطاع فرمائے تو اے جڑی میں تھوڑا جو مزاق کی دین بہت تھوڑا جو پیار کیتا ہے انہنا لولوانا لہذا پیار دے مطلب یہ ہے کہ تھوڑا جو دل اسلج لکل داخل ان واشت یہ عدیس ریو ہے سمجھ آئیے آرے کان نبی پاک نے فرمایا اس کو چاہیے وہ تھوڑا سا محنوس کرے کیا کرے محنوس کرے دنالے ہوں جو حضور پاک مزاق بھی فرماندے ساندھے کیے کردے ساندھے دعوتی سلام ہی علیکان کھڑے کرے ساندھے 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 فٹو بٹ میرے کلیچے دی یو تکڑے یو فٹو بٹا دی یہ تو ہنس رہی تھے یہ حضور پتا ہے حضور پاک جس اے جی تو ساندھے اچھا سمجھ سا فرمایا ہے یہ جمعلہ جہ دو بندے ہستے ساندھے نبی پاک رواندے ساندھے جہ دو بندے رواندے ساندھے تو حضور حساندے ہاں جی یا لازت ابھی تو برماتے نا قیامت کے دن بھی یہی کریں گے پیش اک مجدہ شبات آئیں گے آپ پہ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے لو چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے کہ نعمتیں کھل اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے وہ ساتے دی اے خدا نے دامن مابوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک مزاوی فرماتے ہیں کہ میری تو ایسے اتنی نہیں زیادہ ان طاقت گلنہ کرن دی لیکن جے تواڑی جے مت ہے تو میں تھوڑے جی پیدا کر لنے سبحان اللہ 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 یار سبحان خون جڑی میں عدیس پتر سنان لگنے خوابہ میں میں نہیں پولنے خون جڑی میں عدیس سنان لگنے خوابہ میں میں جو میں میں پکیشری اور سنے سنائی تیرہ فان شاہ صاحب انگل تمہوں میں جسی نہیں جو بڑے بڑے بدر الفقائل میں نمو ملتے تو پڑی یہ میں کتاب دینا نہیں دیسنا چونکہ میرے استاز بھی وہاں بیٹھے ہوئے دینا 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 کتاب میں نہیں دینا ادب اپنی کتاب دینا نہیں دیسنا ٹوندو راتی جاگو استاز نظوار میرے پاندے دینا میں آگئے بارش اکمی بند میں آگئے بہت سے مفتی حسگر میرے استاز نے مفتی حسگر جی تو اٹے بھی ایسا پھر استاز پائی بھی ہے نا یاد تو جنا وہ فرمان کہنا پھر کتاب کتاب پھر سوار پاک راتی بہ جاؤ نا آج ساری پھول مار دھو ساری بہت بہت مفتی صاحب نے کہا بڑی تقی کی گل آگئے انہا آگئے ہون دیا نہیں کرتا آگئے سمجھ میں بات آرہی صاحبی نا ایک صاحبی صاحبی کو نہیں صاحبی نام ہی اجنی دس دی اجنی میری جان آپ پر کر آگ 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 چونکہ مو دور نیڑے ہوندہ تمہ چون پی لیندہ آگ آج چون سٹ سنن تو اے صور دی کہ نہیں حضرت عمر دی ہے کہ نہیں حضرت تلی دی ہے کہ نہیں ہوند سمجھ نہیں آرید میں کی کنا ہوند تا شار کر دے جڑ آج ریس پر تک نہیں پہنچ سکتا پھر کتے چمہ سٹ دائیں انہوں اور بھی چکے آگر مولی سے وہاں حتی اللہ جناب تو میں جناب آب حاوی چیز سلام کرتا جناب میرے گلجے کے تکلوں میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے بھی ایک مرتبہ تو وقت زیادہ ہوگیا ہمیں مقصود تھوڑا سا کلوز کرتا ہوں بات کو ایک مرتبہ درحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ اکرام کو اتنا ڈھرایا وہ تھر کامپنے لگے رونے لگے بغاری شدیر کی حدیث نوی پاک جنہ مر کے آگے حضور پاک نے فرمایا خوش ہو جاؤ عمل کرو عمل سوچ نہ کرو باک اللہ غفور رحم تو معاف فرما دے گا تو انجھ رو ہو نہ کھا صاف کر لو انہ عرض کی تھی سونا جی تو سین اللہ تی 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 یہ تی رہے ہیں یہ کیا ہیں یہ خوف نہ رکھ تو عبد مصطفیٰ تی لئے امان تی رہی جنت ہے تو تذکرہ نہ کرو بھئی تو جانی نہیں کریں اللہ دی قسم نہیں جانی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ تجھ سے اور جنت سے کہ ہمیں رسول اللہ کے جنمت ہے رسول اللہ بلکہ بہت اچھی لبنی ہے انشاءاللہ جللہ شاہ جلل حضور پاک یہ طریقہ تو صحابی اس وقت امان نہیں لائے ہوئے تھے تو چبیر بن تواب نہ ایک کی ورید دوسری ورید پیسے پیسے لی غلط پکبران جائے میں اچ دن تک تی شہ نہیں سرکار کا نام لینے کی ڈی مان سرکار دن بہت ڈرائی بہت ڈرائی اور نام سرکار کا لینا تی مان ویسے یہ لسنت والجماعت کے لوگ خیال کرتے ہیں کرتے ہیں مون پاڑو مدین اللہ جو گمبک چوان کٹ کے دے دیں آپ کبھی اگر زندگی آپ کی اگر ہے تو آپ میرے اسطانے پڑھاؤ ٹھیک ہے اور آپ آ کر اسطانہ شریف دیکھئے گا پہلے آپ اسطانہ شریف دیکھئے گا پھر مجھے دیکھئے گا میرے بکھرے ہوئے بالوں کیے گا اور میرے تھاٹھ اور باٹھ نہیں اور اسی طرح میں ہوتا ہوں لیکن کوئی کام رکھا بھی کوئی نہیں جس جیم آپ اپنے آقا کا نام بیچو گے نہیں تو آقا تمہیں چھوڑیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا تمہیں خود ہی اللہ پاک مربانی کر دیتا ہے فضل فرما دیتا ہے رحمت آ جاتی ہے ایک وری یوسف شاہ وڈی گڈی رکھی اسی صرف اصلا گئے ہیں جناب جگہ تقریر کیتی جناب پڑھائیں اچھا میری یاد تقریر بات ایک منٹ بھی نہیں رکھنا پانی شانی ہم کہیں بھی نہیں کھاتے ادھر بھی کوئی نہیں کھائی تو کھانی بھی نہیں سمجھ میں آج تک یہ ہمارا ریکار جس جگہ تقریر کریں گے وہاں نہ روٹی کھائیں گے گاڑی میں بیٹھیں چل پڑیں گے کسی روپیہ کوئی دے دیتا پہلے ایک لووری اخت رین دیو سٹ دیتا جی پا لائیں سبحان اللہ نوٹ دے سمجھ کھتی گنے میں نہیں کتنے نہیں چل پڑھتے جناب گھڈی سٹراج گئی یوسف میں نے کہنے لگا جناب ڈیزل مک گیا گھڈی روک گئی تو انہوں بلاو جنوں بنانا خدا کی قسم ہمارے رنگ بدل گیا ہمارے چلے گا میں کہ میں پھدو سمجھ یہ خلیفہ ہے میرا یوسف شاہ مکلمہ پڑھا کر اس کو پوچھو میں کہ تُو کو حسن میں پھدو سمجھے کہ تُو آدھیں پہ بلا میں آگا آٹھو جا پیشا لے چابی بین پھڑا مدینے سے پٹرول آئے تمہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جنگل پہ چلانا شروع کی تھی فیصلہ بات ستارہ مل دے سامنے ٹرگے پٹرول پمپ دیسہ رکے کوئی نہ اتھے جتنے علماء گزر امام گزالی دے رومی دے شامی دے دے تجامی دے یہ تچر ہے سار سار یہ ہوتا تھا فیض ہوتا تھا یہ گپا نہیں کہ میں دے تُسو وقت ویلہ پہ زیاد کرتے ہو امان مندس گپا نے مطلب ہے دنو سن کے دنو کٹ گپا نے کیا تُم نے یہ نہیں سنا کہ باوی عبدال قادر مردے اٹھائے نہیں سنیا یہ گپ ہے فرید دین گنجے شکر مسعود نے خجورا کہا کہ گتلیاں دتنیاں قوال جناب تو سونا بن گیا یہ گپ ہے میرے مصطبا کریم نے جلی ہوئی گتلیاں جناب زمین مردبہ یہ گپ ہے نبی پاک نے چند توڑیا جوڑیا یہ گپ ہے تو آج ان کا فیض رکھ گیا ہے کیا یہ نہیں ہو سکتا ہمارے اپنے دل ٹیڑے ہیں ہمارے اپنے تغیلات گندے ہیں ہمارے افکار پرہ گندہ ہیں وہ آج بھی مائل بکرم ہے لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ میں کملی والے آقا کی قسم کہا کہت ہمارا عیدراباد میں ایک استان ہے تو وہاں استان میرا بن رہا تھا یہ یوسف شاک گواہ ہے ساڑھے ساتھ اللہ کر روی دے سریعیت ضرور تھی ایک ہفتہ ہو گیا جناب سے ٹرنگ لگی ہوئی سریعیت پیسے ہمارے پاس نہیں تو ہمارا کوئی یعجے بد یا کڑا کڑا کوئی تویز تک کیا جی گلاج تک لاؤ ایلو چنگی طرح تک لاؤ تویز ہم نے کبھی مریدوں بھی نہیں تک لاؤ کھول گئے کمیز لو آگر چکار رہے کبھی تو آپ احران ہوں پیر پیر تک بھی پیر مریدی بھی چھ یہ دیتا انکار نہ کر دے تویز دا پر جی دیتے نظر ہو جائے ان پر چیلی لوڑ رہے دی نہیں انکار نہیں ہے تویز سے پر جس پر نگاہ ہو جائے اسے ضرورت ہے تو ہم وہاں پر جناب یہ تو نہیں تھا پیر نظر آنا آپ کوئی تویز دی نظر آنا آنا اترایا کھنٹے بعد میں آگا کل سریعہ آ جائے اس آگے کہ مدینہ تو آسی ایک صاحب اگلے دن آئے ساتھ لاکھ روپیان لے کر آئے ان کو اچھا حضرت کہا میں نے ان کو پہلے بتلایا مجھ سے نہیں ملانا اس آگے مجھے کمبلی والے آقا نے خواب میں فرما جا میرے پتر روئے ساڑے ساتھ لاکھ روپیان دیکھ ایک گپاں نہیں دب کے بولو گپاں سنا جناب خواجہ صاحب کی سنا دی سلطان بہن صاحب کی سنا دی حسن تقریر کی تسان چار نور سٹے اسان بلے بلے کی تھی شریف میا کس کے کھایا پیا کس کے کیوں مولوی یہ تقریر میں اثر نہیں ہوتا چونکہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے اس بات جو وہ کہہ رہا ہوتا اگر مولوی اپنی گفتگو کو اکیلے میں بیٹھ کر سن لے تو مجھے کملی والے آقا کی عزت کی قسم ہے وہ سلیس زمان بن جائے اگر وہ اپنی تقریر کو خود سن لے اے گپا نہیں جدو سرکار نے فرمایا تو میرا ہو جا تم میں تیرا ہو جا سا کوئی گال فرق رہ گیا جدو حضور ہو جانا انہوں کمی ہے پھر بولو کمی ہے آپ حضرت واضل بریلوی گابی تک ذکر سنتے رہے کبھی حضرت کی سوان عمری پڑھ آپ فرماتے جاندے نا تو یہ گال پتہ نہیں کئے کر دے سیاں کتھوں نکل گئی کتھے دور نکل گئی تو بڑے دور جا پہنچ گال میں کوئی آپ کوئی سنانا چاہتا تھا تو بات کہیں اور نکلتی چلی گئی اللہ پاک ہمارے علماء کو بہامل بنائے اللہ پاک کم از کم ایسا انہوں ازول گئی نا بیچن دی نا تو فیق دے اے مو کرا سن نبی پاک نو دا سن گئی ایسا مک 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 دے ہوگی تبی دے ہوگی تتری دے ہوگی تچالی دے ہوگی پنجات دے ہوگی سو دے ہوگی کم دے سن گئی کملی خدمتان خاطرہ کرو تاکہ جس ملا دا مک آوے پھر 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 ایمان داری دی کس ایک سوال پوچھتا ہوں کتنا پٹرول میرا خرچ ہوگیا زیادہ پنج زار اور آج پنج سے یہاں آنے کتنا خرچ ہو جاتا ہے پنج زار تیر مار ست دا چھ زار پر اور اگر یہ مجھے دس ہزار پہ بھی دیتے ہیں یا پدرہ ہزار پہ بھی دیتے ہیں تو ساری بچت آئے گا ایمان جواب دیو نا تو کس گلدے میں پہل ہندہ ہوں کہ میں کلمہ نہیں پڑھے کہ میں شواد نہیں لینی زور دی کہ کمبلی والے آقا دے سمڑے میں پل سرات تو لنگ مز گئی جان شکنج اندر جون بیلن وچ گنہ خیال کرنا چاہیے خیال ہمیں بھی کرنا چاہیے اور ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں رسول پاک سے وفا کرنی چاہیے ابھی میرا بھائی اور میرا بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار پاک نے پیدا ہوتے وقت نقوہ ہمارا دیا کوئی نبی آؤ بتاؤ کوئی رسول اور بتاؤ عرضی سب بولے ضرور مگر اپنی نبوت کے لئے بولے امت کے لئے نہیں بولے مگر سرکار نے کہا میری امت غاروں میں تو امت اللہ دی قسم محراج کی رات کے بارے میں کہا بے ما شر خیام تجھے کیا چیز چاہیے گا مجھے اور کیا چاہیے تیرے پاس تو بیٹ ہو اس سے آگے مرتبہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد گیڑا مرتبہ رہ گیا ہے جو میں تجھ سے مہو آئے کی بات ہے میرے گونہ گاروں کی بکشش برماغ اور ایک صحابی ایک صحابی برماتے ہیں نبی پاک وجود کو قبر میں رکھا گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی انتوں کو دیکھا فتح رہا حرکت کر دیا صبح رہا میں ہوت نیرے کی جانے جانا مجھے حضور کی آواز میرے مالک میری امت کی بخش ورمہ ہم بھی امت میں یارو ہم بھی خیال کرنا چاہیے کوئی خوف کرنا چاہیے کوئی ہم نے مو دکھانا ہے یادو گپ ہو نا جی کہ ادھر ہونا ہی کچھ نہیں ہونا ہے بھائیہ ہونا ہے اور ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہو ہمارے پاس کوئی عمل نہیں با خدا میرے پاس تو کم کوئی اللہ 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 میں تو ڈرتا بھی کوئی بات آپ کو لگ ہے مگر ہمیں خیال کرنا چاہیے خیال کرنا چاہیے عوام کو بھی علماء کو بھی خیال کرنا چاہیے سرکار کو دیکھنا چاہیے سب سرکار کو دیکھنا چاہیے بس سرکار کو دیکھو سرکار کرم فرمائے اچھا آو اب بات سنہ ہو آپ مسکروا دیتے تو وہ صاحبی جو تھے اس وقت وہ کہاں صاحبی تھے ایک آپ پکڑتا ہوں اگر بھی اس پاغی ہو اس لئے آگر اس لئے ہاتھ ناکس آب نہیں کرنا چاہیے تھا ماف کر رہے حضرت امام حسن نے مربان کو یہی کہا تھا گلہ زیادہ رہے ہاتھ پلٹے ناکس آس اچھا میرے کرنجے کٹو کڑا تو جناب نے نبی پاک سلام گزر رہے تھے مکہ شریف رہا ہے ادھے کلوں لنگ دے ادھے عورتہ بیٹھ سن بتے رہی رہی رسی وٹر رسی سن دے رسی پی وٹر رسی رسی بیٹر جبیر بن توا چادر پاک وڈی وڈی چادر کار پی زنانی پتہ نہ لگے کون بیٹھا ادھوں کلمہ کون ہی سی پڑھے مشرق مگر ایسے مشرق تھے سرکار کا عدب بہت کرتے کئی کافر بھی بڑے چنگی ہوں بڑا عدب سرکار کا بڑا ہاتھ جوڑنا سائن تو یہ کولوں لنگڑ لگے تو چادر تی گلہ زنانی زنانی گپا لانی سائن پہ ایک دوسرے سے کشتی تیرا خامد کیسا اگلی گل سمجھ تیرا کیسا جمانہ جہلی تو سرکار نے ابھی لانے نبوت نہیں کیا تھا ایز زنانی گپا سون دے سائن اٹھ کے ہاتھ بھڑ کے نصرگاہ نے فرما کہ جاتی ان آکھ سون گلے اٹھ دی رسیت رٹ گئی وہ زنانی میرے اٹھ میرا سرکش ہو گیا رسیت رٹ گئی تو رسی وٹ وہاں میں آیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لجپال سائن جان دی تو سب نے پردے پان دی اے بھی نہیں چاہا کہ ان زلیل یار سوا کر آپ جنا ساری دی آڑ گزر گئی تی شام رہ تی یعنی اے اثر تو بعد جنا مغرب دے نڑے حضور واپس آئے نا اون جی عورتوں وچ بیٹھے ہوئے تکیا نصرکار نو نصر لگے نا سرکار فرمایا ٹھہر تیرے اونٹ کی سرکشی ختم نہیں ہوئی تیرے اونٹ کی سرکشی بھی مطلب رسی تو ساری تیار گزر کہ عیسائی نے برمایا تیرے اچھا اوہ نا نصر گئے سرکار نے کتنی نصر گئے سرکار کریم نے علان نبوت کے سرکار پاک تشریف لائے بلکہ اغلب مجھے یہ ہے کہ حضور پاک نے علان نبوت کیا ہوا تھا یہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے یہ کنفرم ہے کہ یہ ایمان نہیں حضور پاک مدینہ شریف آگئے اب جناب کیا ہوا جوک در جوک مکہ سے لوگ آ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں لینڈ لگی ہوئی بندہ آمدہ ہے حضور کلمہ بندہ آمدہ ہے کلمہ پڑھ آج روشن کی ٹوک آپی اور رمبال بھی بند رکھ ہے دیکھ لیک ایسے لگتا ہے کہ قبر سے لگتا ہے اللہ پاک اللہ تمہ سلامت رکھ ہمارے ایک ساتھی جو فوت ہو گئے تو بل کلاب ان کی ٹو کپ ہیں آپ کو دیکھ ہمیں وہ یاد رمال بھی تدار بھی اللہ آپ کو سلامت رکھ ہے تو میری جان آپ گروان صاحبی جو تھے اب اس وقت وہ یہ بھی آگے کلمہ پڑھنے کے لیے بیچ آگے لین بیچ لگ نبی پاک صلی اللہ نے کلمہ پڑھائی جانے کلمہ پڑھائی جانے اے آئے نا حضور رہنج کی سرکشی تیرے اوند کی کیسی ہے اوہ جناب اوہ تو چھپ اوہ تو چھپ اوہ چھپ اوہ لیکن سرکشی کھڑے ہوئی یہ چکر ہے اب جناب دو تین دن کے بعد نماز انہوں نے شروع کی نماز پڑھنے ہے تو جو ہی سرکار آخر نا السلام علیکم رحمت اللہ آپ کیسے ہو آپ کیسے ہو آپ کیسے ہو جدو انہ تین غاب ہو گئی تو اوٹھ دی سرکشی کیسے ہو بڑا عجیب جا ایک معاملہ بن گیا صاحبہ اکرام ان کو جب اٹھے نا باہر کیل اٹھا لی گال دا سران گیا گال گی گال کن مار نک بھائی میں زنان کن بڑا عجیب معاملہ ہو گیا یا اللہ کہنا تمہیں کی گنا تیرا محبوب تیرے میں آکھ نا گیا تو بڑی سخت گستاخی ہے جنہ حضور نو ڈکن جو گا تی نائی میں حضور پا گل برداش کر پا رہے حضور تی ٹھیک فوج پوری پوچھ دی گیا حضور زکتے گل محدود انہا آگیا چلو ان ٹانگ پھر اس طرح کر دیں پھئی یہ جماعت نہ نماز پڑھ دیں پھئی سرکار نماز دوبا آدھ ساریان پچھ 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 چیرے اٹھ دا نماز ہی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ مگر نماز نماز گئی وہ حضور نے اسلام پھریا ہنج کر تکیہ ساریان اسلام پچھ فرمایا جنہ ایک نظر نہیں آیا انہا کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں کتے سرکار فرمایا میں سمجھ دیں حضور پاک نے فرمایا میں حضور چکر اٹھ گئے اپنے اجرے شریف یہ جناب صاحبی بھی اٹھ سارے سارے سرانو گئے سارے گئے جناب کوئی مسجد میں بیٹھی رہے سرکار اپنے حضور شریف میں کشان کشان شریف لے گئے یہ بزرگ جناب دائیں بھائیں تک دیا سون دیا آستہ آستہ اگے پچھے دی خبر رکھ دیا مسجد آئے چھپ کر جناب فرض پڑ چکے فرض اٹھ اٹھ سرکار آستہ آستہ نبی سبحان اللہ سبحان بلکل آستہ آستہ پیر آرام آرام سرکار آئی دی آپ چھپ کر ازور پاک ایدر آکے ایسا بھی بٹھا ازور پاک ہنج کر کے رہے برابا اے 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 نال نماز بے پڑن نفل جناب اے بہتن جناب تو بادشاہ ایک صاحبی جو وزیوہ پڑتا تھا اس سرکار دوبارہ آگئے اس باہر جا کے آگئے ایک میں بج بج وہ نبی پاک پچھے بینیوں 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 فوج پونی کھڑھو ہوتی نون میں اسلام فیر نہ سرکار نہ میں فورا آگئے وہ نماز میں راوی دی وہ آپ نے صدی سے وہ کہتے ہیں نماز میں مجھے خیال وارد ہوا پہ حیسائی نے مجھے پوچھنا ہے میں اندر ہی نیت کی تھی دو نہیں چار رکھ سمجھ آئیے دو نہیں کتنے رکھ چار اچھا اے علماء جان دین پہ نفل نماز بندہ پڑھ دا ہو تو وچی ہزار دی نیت ہون دی نفل پڑھ دی دو پڑھ رہے دو 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 نفلوں میں اجازت آئی نفلوں میں یہ انہ وچی دو اور پڑھ آگا آو میرے قلج سوزو سازے مستویٰ رکھنے والو صدیق اکبر احمد وارو واروک آزم کے گدا گھر ورسومان گھنی کے خوش آجز سنو کہ وہ صحابی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ابھی میرے من میں یہ خیال آیا لموں پر تو تلاوت تھی نا من میں یہ خیال آیا کہ دو اور ملاتا ہوں کہ ایک دم مصطفیٰ کریم نے مجھے ایسے کر کے دیکھا اور فرمایا سنو اے تو دو کی نیجہ طور کر رہا ہے اگر سو کی بھی کرے تو میں اٹھوں گا تب جب سلام پھیرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 ایک بات پر کہ عزور پاک صلی اللہ علیہ وآل سلم کو جس نے دیکھا پھر قیامت تک اسے ہوش نہیں آئی پھر اسے ہوش نہیں آئی کہ مذہب چھڑکے ماں چھڑکے پینا چھڑکے پران چھڑکے اولادان چھڑکے سارے نمازوں کی تو پڑھ دیسن صاحبی کیڑی پڑھ دیسن نماز نماز دے اتنے پربند صاحبی سن جتنے کائنات ہی نہیں وجہ دس نماز دی پربندی دی وجہ یہ دی دار اجار تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمے خاص ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جام آئے تو آپ فرماتے ہیں جس مرض میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے اس میں آپ کی وفات ہوئی تو اس میں حضر ببگر صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے اوپر نماز پڑھایا فرماتے ہیں جس ٹیم حتی جب وہ آیا دیڑا پیردہ تو آپ فرماتے ہیں وَحُمْ سَفُوفُنْ فِي الصَّلَا تسابی سارے صفوں بن کے نماز پر پڑھ دے سر دے سر فَقَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سترہ الہجرہ آئے 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 یَنْظُرُ عَلَيْنَا وَا هُوَا قَائِمُونَ اے واو آلیہ اُنہا نُو عَلَدْ دی بھی خبر سکتے یہاں واو آلیہ ہے نا وہ کہتے ہیں سرکار کریم نے ہاں جی کر کے پردہ اٹھایا تیناب ہے تو کھلوتے وہ سنسن تک دے پسندے فَقَانَّا ہاں فَتَبَسَّمْ يَدْحَا فَتَبَسَّمْ يَدْحَا حالی تو بسما نہیں ہے کہ نار يدحا کو یعنی اینجدے مسکرائن کے تھوڑی جی آواز بھی آئی اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے ہمیں قَانَّا وَجْحَهُ غَرَقَتُ مُسْحَفِ حضور پاک کچھے رہا تھا جس طرح قرآن کا ورقہ ہو سمجھائی؟ حضور مسکرار صحابہ اکرام کہتے ہیں فَاَمَمْنَا اَنَّفْتَتِنَا صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ابھی قریب ہے کہ فَاَمَمْنَا اَنَّفْتَتِنَا مِنْ رُوحَتِنْ نَبِی مِنْ فَرْخِنْ رُوحَتِنْ نَبِی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو دیکھنے کی خوشی میں نمازیں جاتی رہے ہیں یہ آل آل اور فَنَقَسَا أَبُو بَقْرٍ عَلْعَا کے بے ہے آیت ابو بکر صدیق ہیں جنب ہیں جنب ہیں پیڑیاں دیں بھل آپ پیچھے آئیں لِجَاسِلَ السَّفْتَا کے صف میں کھڑے جو وَزَنَّا أَنَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم خارجن اللہ السلام اونا اگمان کی تا سونا سرکار آن دن پہل فَأَشَارَ عَلَيْنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم عَنَتِمُوا صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ وسلم نے ہمارے طرف اشارہ کیا کیا کیا؟ مو جو نہیں بولے چونکہ جو بولونا ہے تو پھر اے نہیں سمجھ پیانو دیسی کہ اونا تکیا یا نہیں چونکہ جو بولے نا اوہ کاننل سنیا جاندہ ہے اشارہ کاننل نہیں اکھنل تکیا جاندہ ہے صحابہ اکرام پھر اے اونا حضور علیہ وسلم نے اونا نشارہ کی تا پھر نماز تو ساں اگا پوری کرو پڑھو نماز پوری میرے کرجے دیو اس طرح نماز وچھ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مو تک دے ساں حضور مسکرائے اے علماء بیٹھنے نا نو پچھو اوہ مقتدینوں پتہ ہے کہ اگر امام مسکرائے حضور مسکرائے سلام پہ رہے ہیں صحابہ پچھے یا رسول اللہ مسکرائے کیوں حضور برمایا ایک وری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہنے کر کے اعتقے کر کے دبایا اگلی پچھلی صحبت جناب دوسری تیسری چونک بندہ بول گیا سلام تباد حضور پاک تو ہاتھ پہ اہنے ہنے کر دی اہنے ہنے کر رہا حضور پاک برمایا میں شیطان دی توان پھڑی ہوئی سے شیطان دی تو آپ نے برمایا میں قابو کیتا ہوں یا سی تو وچوں پہ ہوں دیگا لیلہ پہ ہوں وقت دیگا سنگی رالہ نہیں تو آپ نے برمایا میں انہوں مالن لگا نا تو اگر وہ وٹو وٹ آیت پڑی سے اللہ نے نہیں کیا وہ مار سلنا اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم اے جنہوں نے آیت پہ حضور پاک جیسا کوئی نہیں حضور پاک بے اے میرے آقا آپ کی مثل کوئی نہیں عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں ایک منٹ کھلو کے کھلو بے آہو سنگی ہو عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں روح الفداغ لمن اخلاقہ شاہدت بیننہو خیر مولود من البشر اے میرے آقا میری روح پر قرمان ہو آپ جیسا میلاد کائنات میں کسی بشل کا ہوا ہی ہے ہے آپ جیسا فرمبی انہو خیر مولود من ال وعمت فضائلہو کل العباد کما عمل بریت زوء الشمس والقمر اور آگے فرماتے ہیں لَوْ لَمْ تَقُنْ فِيهِ آیَاتُمْ بِجِّنْ مُبِجِّنَتُنْ فَقَانَتْ بَدِیْحَتُهُمْ تَقْفِيًّا اوہ میرے آقا آخری گھر سنو اوہ فرماتے ہیں اوہ میرے آقا جے تُچھا ناوی توڑے یا سورج ناوی موڑے یا تجابر دے مرے ہوئے بچے ناوی کھڑے ہوں تو مستویٰ کریمہ تیرا چیرہ ہی تک کہ کافی تھا کہ ہم خدا کو مان جاتے ہیں ہم خدا کو مان جاتے ہیں